بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام اسلام علیکم ذابطہ حیات کے ایک اور پروگرام کے ساتھ میں ہوں زنیرہ آزہر ہمارا آج کا موضوع پڑوسیوں کے حقوق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے میرے ہمسائے کے حقوق بتاتے رہے یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید وہ اس کو میری جائداد میں بھی حصہ دے دیں اسلام بہت زور دیتا ہے ہمسائیوں کے حقوق پہ ہم آج کے پروگرام میں جانیں گے کہ اسلام کیا ذابطے بیان کرتا ہے پڑوسی کیوں اہم ہے اور ہمیں ان کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے ڈاکٹر خالد زہیر ہمارے ساتھ ہیں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب علیکم السلام روزے کیسے گزر رہے ہیں کچھ بتائیے پڑوسیوں کے بارے میں اتنا زیادہ زور کیوں دیا گیا ہے ہمسائیوں کے حقوق پہ دیکھیں پڑوسی ایک لحاظ سے انسان کا ایک ایکسٹینڈڈ گھرانہ ہوتا ہے وہ لوگ کے جو آپ کے گھر میں رہتے ہیں وہ آپ کے خاندان والے ہیں گھر سے ذرا باہر نکلیں تو آپ کے پڑوسی ہیں اللہ نے یہ آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ کچھ اور لوگوں کے ساتھ رہیں یہی لوگ ہیں کہ جو صبح و شام آپ کے رویے کو دیکھنے والے اس سے متاثر ہونے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان جن انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں انہی میں اپنے عالی اخلاق اور کردار کا مظاہرہ کریں اور ظاہر ہے کہ انسانوں کے ساتھ رہنے والے یا اس کے گھر والے ہوتے ہیں یا اس کے رشتہ دار کے جن سے وہ ملتا ہے اور یا پھر اس کے پڑوسی ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ زندگی گزارتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے قرآن پاک میں کیا حقوق بیان ہوئے ہمسائیوں کے ان کے معاملات کے بارے میں ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ ان سے حسن سلوک کیا جائے یہ کہا گیا ہے کہ اگر ان کی کوئی ضروریات ہے تو ان کو پورا کیا جائے ظاہر ہے کہ پڑوسی جب ساتھ رہتے ہیں تو صبح و شام ضروریات تو لاحق ہوئی جاتی ہیں اس موقع پر اگر کسی بھی موقع پر اگر کوئی ضرورت ایسی لاحق ہو جائے کہ جس کو پورا کرنے کا آپ کو اختیار ہے اور آپ کے پاس وسائل ہیں تو آپ کو انکار نہیں کرنا چاہیے اسی طرح سے اپنے رویے سے ان کو تنگ نہیں کرنا چاہیے ان کے لئے کوئی مشکل کوئی عذیت کوئی پریشانی نہیں پیدا کرنی چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں جو ارشاد ہے وہ یہاں تک ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ قسم کھائی اللہ کی اور ایک مرتبہ نہیں تین مرتبہ کھائی اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ یہ کس کے بارے میں قسم کھا رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص کے جس کے شر سے اس کے ہمسائے محفوظ نہیں ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کو مصبت طریقے سے جو کچھ آپ اپنے ہمسائے کی مدد کر سکتے ہیں آپ کو کرنی ہے اور منفی انداز میں آپ کو ہر حال میں اس کو اپنے شر سے محفوظ رکھنا ہے کوئی ایسی چیز کوئی ایسی برائی کوئی ایسی آواز کوئی ایسا اور اپنے گھر میں کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے پڑوس کے لوگوں کو تکلیف پریشانی ہے باک شب تائیون کیسے کریں کہ ہمسائے کون ہیں ہم ایک جگہ پر رہتے ہیں ہمارے ہر طرف مکان ہیں تو بہت سارے لوگ ہیں کالونیز میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں آتے جاتے سلام دعا تو تقریباً سب ہی سے ہوتی ہے اسی طرح آپ کی ورک پلیس ہوتی ہے وہاں بی بھی آپ کی ہمسائے ہی ہوتے ہیں لوگ آپ کے ادگرد کام کر رہے ہوتے ہیں تائیون کس طرح کریں ہمسائے کون ہیں ایک تو ظاہر ہے کہ آپ جس کالونی میں رہتے ہیں اس میں جو قریب ترین لوگ ہیں ظاہر ہے کہ وہی سب سے زیادہ آپ کے پڑوسی ہونے کا حق رکھتے ہیں اور واقعیتاً پڑوسی ہیں لیکن اگر کوئی خاص عدد ہی مطلوب ہو تو چالیس گھر تک کا ذکر بھی آیا ہے لیکن یہ بات آپ نے بڑی صحیح فرمائی کہ ہمارے ورک پلیس میں نہیں فیکٹری میں، دفتر میں، یونیورسٹی کالج میں جہاں ہم جاتے ہیں وہاں بھی وہ لوگ کے جو ساتھ رہتے ہیں جو دوسرے کمروں میں ہوتے ہیں قریب کے وہ بھی ہمارے پڑوسی ہیں قرآن مجید نے خاص طور پر ذکر کیا ان کا بھی کہ جو آپ کے سفر میں آپ کے ساتھ ہیں صاحب و بالجم اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بھی آپ کے معاملات روزمرہ کی زندگی میں کسی موقع پر بھی آپ کے قریب ہیں اور وہ آپ کے رویے سے متاثر ہو رہا ہے تو آپ کو ایسا رویہ اختیار کرنا چاہیے جس سے کہ اس کو تکلیف نہ ہو مثال کے طور پر میں آج کل کی بات کر رہا ہوں ہمارے ہاں بعض لوگ سموکرز ہوتے ہیں اور یہ بات معلوم ہے کہ جب انسان سگڑ پیتا ہے تو اس کے نتیجے میں خود اس کی اپنی صحت تو خراب ہوتی ہے جو سات لوگ بیٹھے ہوتے ہیں پیسیو سموکرز ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ دین یہ چاہتا ہے کہ اگر انسان ایک حساس مسلمان ہے اور اس کے باوجود کسی وجہ سے وہ سموکر ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائیوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنے سات بیٹھے ہوئے لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے اس موقع پر وہ اس سے گریز کریں کچھ احادیث میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ ہمارے شاید جو ورسہ ہیں جائدات کے اس میں بھی ایسی نوبت آ سکتی تھی کہ ان کو حصہ دے دیا جاتا پڑوسیوں کو حصہ دے دیا جاتا اس سے یہ لگتا ہے کہ کسی کسی جگہ پر شاید رشتہ داروں سے بھی زیادہ اہمیت پڑوسیوں کو دی جا رہی ہے اس حوالے سے ڈاکٹر قالد زہیر سے بات کریں گے لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین ذابطہ حیات میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں ہمسائیوں کے حقوق ڈاکٹر صاحب ہمسائے کے شر سے محفوظ رہنے کی بہت ایک بار بار روایتوں میں لفظ استعمال ہوئے سے کیا مراد ہے شر سے کیا مراد ہے دیکھیں مات یہ ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ رہتے ہیں یعنی کسی کا گھر آپ کے گھر کے ساتھ ہے اور آپ کوئی زیادتی کر رہے ہیں کوئی ایسا معاملہ کر رہے ہیں جس سے دوسرے کو پریشانی ہو رہی ہے چیخ رہے ہیں انچی آواز میں بول رہے ہیں آپ نے گاڑی دھوئی ہے اور اس کا پانی آپ کے ساتھ والے گھر میں جا رہا ہے آپ کے گھر کے کوئی پانی کا پائپ لیگ ہو رہا ہے اور وہ دوسروں کے گھر تک پہنچ رہا ہے آپ رات کو فنکشن کر رہے ہیں اور پڑی دیر تک فنکشن کرتے ہیں انچی انچی آواز میں آپ کے آنگانوں کی آوازیں دوسرے گھروں تک پہنچ رہی ہیں اور اس طرح کے بہت سے دوسرے معاملات ہیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اور کسی اور کی دیوار ایک ہے اور اس میں کوئی ایسی پرابلم ہے گر گئی ہے اور بجائے اس کے کہ آپ دوسرے کے اس مطالبے کو پورا کریں کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے آپ اس کو اگنور کرتے ہیں حالہ حاضر قیاس جب آپ کسی دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ کے برے رویے کے نتیجے میں دوسرے لوگ پریشان ہو سکتے ہیں اور یہ حساسیت ہے کہ جو مطلوب ہے اور چونکہ آپ بہت زیادہ وقت گھر میں گزارتے ہیں ویکنڈز پہ آپ گھر پہ ہوتے ہیں صبح و شام بھی ہوتے ہیں تو آپ کے رویے میں اگر برائی ہے تو وہ لوگوں کو تنگ کر سکتی ہے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ گاڑی ایسی جگہ کھڑی کرتے ہیں جس سے ہمسائے کو تکلیف ہو رہی ہے وہ اپنی گاڑی کو نہ نکال سکتا ہے نہ صحیح جگہ پر رکھ سکتا ہے بھاگ کر سکتا ہے بچے ہیں آپ کے بچے چلے جاتے ہیں دوسروں کے گھروں میں پھول توڑ لیتے ہیں بیل بجا کے بھاگ جاتے ہیں کوئی بھی شرارت کر سکتے ہیں اب اس میں بھی ظاہر ہے کہ ایک تو ایک بالکل فطری بات ہے بچوں کی جو لائف ہے اس میں یہ چیز نیچرل ہی ہوتی ہے لیکن آپ کو اپنے طور پر بہرحال پوری بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کے رویے کی وجہ سے کسی اور کو خاص طور پر ہمسائے کو تکلیف لیں اچھا راکس صاحب اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ پرانی جگہوں سے زمینیں اور جائدادیں بیچ کے نئے علاقوں میں آ رہے ہیں اور ان کو ابھی شہری عداب اتنے نہیں پتا تو جو پرانے شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو تھوڑی سی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے وقتی طور پر تو تھوڑا سا ان کو ٹائم دینا چاہیے آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا مزاج ہے اس کالونی کا اس محلے کا اس گلی کا کیا ٹائم دینا چاہیے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ کئی ہمسائے بہت تنگ کرتے ہیں جس طرح کئی رشتے دار بہت تنگ کرتے ہیں کہ ہمسائے بھی بہت تنگ کرتے ہیں تو کیا یہاں بھی صبر اور برداشت سے کام لینا چاہیے دیکھیں ہر انسان کا مزاج مختلف ہوتا ہے اور یقیناً ایک مختلف بسمنظر سے آئے ہوئے لوگوں کا انداز ان کا مزاج ان کے طور طریقے ان کے رسم و رواج فرق ہوتے ہیں انسان کے اندر اگر برداشت اور ایکومیڈیٹ کرنے کا رویہ نہ ہو تو پھر تو ظاہر ہے جھگڑے ہی جھگڑے ہوں گے اس وجہ سے جو بھی نیا شخص آتا ہے اس کو ایک تو ویلکم کرنا چاہیے اور جو نئے حالات جس میں کہ وہ اب آکے بس رہا ہے اس سے آگاہ کرنا چاہیے اور دوسری جو بات آپ کی گفتگو سے بھی مزید سامنے آئی وہ یہ ہے کہ آپ جب ایک نئی کالونی میں جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک رویہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ اب یہ کوئی عجربی شخص ہے اس کا ہم سے کا تعلق نہ ہمارے خاندان سے اس کا کوئی تعلق ہے ہو سکتا ہے زبان بھی مختلف بول رہا ہے تو یہ ہمارے لیے ظاہر ہے کہ کوئی بہت ہی قابل قبول اضافہ نہیں ہے اور یہ منفی رویہ ہے کہ جو بعض اوقات ایک گھر میں رہنے والے کو ساتھ کے گھر میں رہنے والے کو یہ خلاف کر دیتا ہے اور بجائے اس کے کہ ان کے بارے میں یہ رویہ اختیار کیا جائے کہ ان کی زندگی کو زیادہ سے زیادہ سہل آسان اور بہتر پنایا جائے آدمی کوشش کرتا ہے کہ ان سے زیادہ سے زیادہ فائدے حاصل کیے جائیں اور ان کو اگر تکلیف بھی ہو رہی ہے تو اس سے ہمیں کیا آخر ہمارا ان سے تعلق ہی کیا بہت شکریہ ڈاکٹر خالد زہیر ہمارا ساتھ دینے کا ناظرین انسان جس طرح جس طرح مادی ترقی کرتا جا رہا ہے کچھ اخلاقی سطح پر گرتا جا رہا ہے دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ جو آپ کی مادی ترقی ہے اگر وہ آپ کی اخلاقی ترقی کے پیرلل نہیں چل رہی تو آپ کہاں جا کر ختم ہوں گے آپ کے گھر میں ٹیکنالوجی ہے ایک ایک کمرے میں ایک ایک ٹی وی آ گیا ہے ایک دور وہ تھا جب ایک ہی جگہ پہ ایک ہی ٹی وی سب لوگ کٹھے بیٹھ کے دیکھتے تھے اسی طرح آپ نے اتنی بڑی بڑی کوٹھیاں بنا لی ہیں لیکن بیچ کی دیوار دلوں کی دیوار میں تبدیل ہو گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت اہمیت ہے اور یہ صرف کوئی حق کی بات نہیں یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں اور انسانیت کا یہ تقاضہ ہے کہ ہم اپنے اٹھ گرد کے محول میں جہاں جہاں تک کوئی ہماری ہمسائے کی دیفنیشن میں پورا آتا ہے ہم اس کے ساتھ اچھا برطاؤ کریں ہماری سوسائٹی کے زندہ رہنے کی بھی یہی دلیل ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پہچانیں کم از کم سلام دعا رکھیں اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کم از کم یہ معلوم تو ہو کہ اس گھر میں کون رہتا ہے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ ویلکم بیک ناظرین زابطہ حیات میں ہم ہمسائیوں کی اہمیت پہ بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب نون مسلم ہمسائیہ ہو تو کیا کوئی فرق پڑتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے نون مسلم والدین ہوں رشتدار ہوں چاہے ہمسائی ہوں وہ بھی انسان ہے اور وہ بھی ہمارے حسن سلوک کے اتنے ہی مستحق ہے جتنے کہ ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں اس معاملے میں مذہب کی کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے بلکہ انسان کو دونوں ہی صورتوں میں بہترین رویہ کا اظہار کرنا چاہیے ڈاکٹر صاحب اسلام نے جو چیز انفرادی لیول پہ بیان کی ہے وہی اجتماعی لیول پہ اور بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے جب ایک سنگل گھر کی بات ہو رہی ہے کہ اتنا آپ کا ہمسائی آپ کے لیے اہم ہونا چاہیے تو ہمسائی ممالک کے بارے میں کیا کونسپ دیتا ہے اسلام اتنا ہی اہم ہے بلکہ ہماری تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ واقعہ تر اگر آپ کے ہمسائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو آپ کی قوم کو بھی کتنا نقصان پہنچتا ہے دوسروں کو بھی کتنا نقصان پہنچتا ہے آپ کے بجٹ کا بیشتر حصہ پھر آپ اسی دشمنی کے بھینٹ چڑھا دیتے ہیں یہ بہت ضروری ہے کہ وہ معاملات کے جو انفرادی حیثیت میں ضروری ہیں جن کی قدر کرنا جن کو اہمیت دینا وہی معاملہ ایک ملک کی حیثیت میں بھی ہے اس لیے اس میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا اگر آپ نے اپنے ہمسائی ملک کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کے ساتھ معاملات میں وعدے کی خلاف ورزی کی ہے اس کو آپ نے دھوکہ دیا ہے وہ آپ سے کچھ اور توقع کرتا تھا رویہ سے کچھ اور کیا ہے اپنے علاقے کو بڑھانے کے لیے کوئی اور رویہ اختیار کر لیا ہے تو آپ نے ایک غیر اسلامی ایک غیر اخلاقی اور اللہ تعالیٰ کو شدید نراز کرنے والا معاملہ کیا ہے تو روک صاحب یہ تو مسئلہ ہی حل ہو جائے اگر اس چھوٹے سے ایشو کو ہم اپنی زندگیوں پر انفرادی سطح پر بھی اپلائے کریں اور فورن پولیسی کے لیول پر بھی اپلائے کریں پھر تو مسئلہ ہی حل ہو جائے اگر انسان انسان بن جائے اگر مسلمان مسلمان بن جائے تو یقیناً مسئلہ حل ہو جائے لیکن یہ بات جتنی کہنی آسان ہے اتنی ہی کرنی مشکل ہے اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اس دنیا میں شیطان بھی ہے جو ہمیں ورغلاتا ہے ہماری اپنی خواہشات ہیں ہماری اپنی انا ہے اور یہ سب مل کر ہمیں انسان بننے سے اور اچھا مسلمان بننے سے روکتے ہیں روکتے ہیں اب آج کل کیوں ہمسائیگی اتنی کم ہو گئی ہے اگر پہلے دور کا ذکر کیا جائے بڑے لوگ بتاتے ہیں کہ ایک کمیونٹی ایک گھر کی طرح رہتی تھی دروازے کھلے ہوتے تھے ایک دوسرے سے لینا دینا اور اتنا زیادہ گھر کا محول ہوتا تھا ابھی جتنا زیادہ ہم لوگ مادی طور پر ترقی کرتے جا رہے ہیں اچھے اچھے پوش ایریاز بن رہے ہیں اتنی بڑی بڑی دیواریں اور اتنے بڑے بڑے گیٹس ہمارے آپس میں ہائل ہوتے جا رہے ہیں اس معاشرتی تبدیلی کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ اس میں کافی ہاتھ اس چیز کا ہے کہ اب ہمارے ہاں حالات بدل گئے ہیں ہم میں سے اکثر لوگ ہیں کہ جو کام کرنے باہر جاتے ہیں صبح کے وقت اور واپس آتے ہیں رات کے وقت تو ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے ہمسائیوں سے ملیں ظاہر ہے کہ یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے یقیناً اس کے نتیجے میں ایک تبدیلی تو یہ آئی ہے کہ ہمسائی کے سکوپ میں آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں شاید ان کی اہمیت زیادہ ہو گئی ہے آپ جس فیکٹری میں جاتے ہیں جس آفس میں جاتے ہیں جن کے ساتھ آپ دن کا بیشتر حصہ گزارتے ہیں وہ آپ کے حسن سلوک کے زیادہ مستحید ہیں تاہم اس کے باوجود وہ لوگ جو آپ کے آس پاس رہتے ہیں ان کے ساتھ ملنا جلنا معاملات کرنا روابط رکھنا ان کا خیال کرنا ان کے کام آنا یہ سب روئیہ ظاہر ہے کہ جاری رہنا چاہیے اس لیے کہ بہرحال ان کے گھر ہمارے گھر کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ہمیں ان کی خیر خبر رکھنی چاہیے اور ان کو اپنے شر سے اپنے برے روئیوں سے محفوظ رکھنا چاہیے ہیں ہم مصروف زیادہ ہو گئے ہیں یا ویسے ہم لوگ ملنا جلنا اتنا زیادہ پسند نہیں کرتے جس طرح پہلے تھے مصروف زیادہ ہو گئے ہیں اور مصروفیت کے نتیجے میں ہمیں زیادہ اپنی معاشی کوششوں میں وقت گزرتا ہے ہم صرف کرتے ہیں جس کے بعد پھر ہمارے لیے وقت بھی اور حمد بھی کم رہ جاتی ہے کہ ہم قریب کے لوگوں سے ملیں رشتہ داروں سے ملیں آپ دیکھیں شہر اتنے بڑھ گئے ہیں اتنے بڑے شہروں میں اگر آپ آنے جانے میں اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ جب آپ گھر واپس پہنچتے ہیں تو بلکل تھکھار جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بہرحال اس کو بہانہ نہیں بنانا چاہیے اور یقینا جو ایک کم سے کم تعلق رکھنے کا ایک میار ہے اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کم از تم سلام دعا تو رکھی جا سکتی ہے ڈیلی بیسز میں اس سے آگے بڑھ کر یہ ضرور کرنا چاہیے کہ یہ معلوم ہو کہ کون لوگ ہیں کون رہتے ہیں ان کے ہاں کیا معاملات ہو رہی ہیں راضین ایک مختصر وقفے کے بعد گفتگو کو یہی سے دوبارہ شروع کریں گے